اسلام علیکم ویڈرز آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل میسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے فارن ریزرز کی جو کہ آج کل نیوز میں ہیں کہ لاشٹ ویکنڈ پر پاکستان کے فارن ریزرز میں ایک ریمارکیبل اضافہ ہوا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف اور فیملی کو ڈیل دینے کی وجہ سے پاکستان کے ریزرز بڑھ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ فارن ریزرز کیا ہوتے ہیں یہ ایکچلی فارن کرنسی ریزرز ہیں کسی بھی ملک کے دنیا کی سب سے بہترین کرنسی میں ریزرز رکھے جاتے ہیں جو اس کی لیکوڈیٹی کو شو کرتے ہیں لیکوڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی اس نے باہر کی پیمنٹس کرنی ہے تو اس کے پاس کیش موجود ہے وہ بھی فارن کرنسی میں اور ڈالر اس وقت سب سے زیادہ ممالک میں فارن کرنسی ریزرز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے یہ کسی بھی ملک کی لیکوڈیٹی کی پاور کو شو کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ایکانومک کنڈیشن کو بھی یہ ڈیپیکٹ کرتا ہے شو کرتا ہے کہ اس ملک کی موشی کیفیت کیا ہے موشی کنڈیشن کیا ہے جتنے زیادہ فارن کرنسی ریزرز آپ کے پاس موجود ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا ملک ایکانومکلی سٹرانگ کانسڈر کیا جائے گا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہوگی لائک آپ کسی بھی ملک سے کوئی چیز انپورٹ کرتے ہیں موبیل فون انپورٹ کرتے ہیں گاڑیا انپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس فارن ریزرز ڈالر میں موجود ہوں گے تو آپ ان کو پیمنٹ کر سکیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ ان کو پیمنٹ نہیں کر سکیں گے اور چیز پرچیز نہیں کر سکیں گے کیونکہ ورن لیول پر ڈالر ہی ایسی کرنسی ہے جو کہ بین الممالک ٹریٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے ٹریڈ میں جب پیمنٹس کی جاتی ہیں تو ڈالر کی صورت میں کی جاتی ہیں پاکستان کے فاران ریزرز میں گزشتہ ویکنڈ پر خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا پاکستان کے موجودہ جو فاران ریزرز ہیں سٹیٹ بینک کے پاس وہ پندرہ اشارہ پانچ ایک آٹھ ہیں بلین ڈالر جو لاسٹ ویک تھے وہ ففٹین پوائنٹ زیرو ایٹ نائن بلین ڈالر تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ فائیو بلین ڈالر تک یعنی پچاس کروڑ ڈالر تک آپ کے فاران ریزرز بڑھ چکے ہیں اس کی وجہ جو میڈیا میں سامنے آ رہی ہے یا آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں الیکٹرونک میڈیا پر دیکھ لیں پرنٹ میڈیا پر دیکھ لیں تو اس کی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سب کا پی ایم نواز شریف سے ڈیل ہوئی ہے وہ باہر جا رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ ڈیل کے اگینسٹ انہوں نے پیسے سٹیٹ بینک میں جمع کر رہے ہیں بار سے ڈالر کی صورت میں پیسے آئے ہیں اور وہ سٹیٹ بینک میں جمع کر رہے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے اس کا تو میں کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ریزرز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو جو ریزرز ایس بی پی میں انکریز ہوئے ہیں وہ چار سو تر تالیس ملین ڈالر انکریز ہوئے ہیں اب یہ آٹھ اشائریاں تین پانچ سات بلین ڈالر ہو چکے ہیں جبکہ لاشٹ ویک سیون پوائن نائن ون فور بلین ڈالر تھے دو طرح کے فارن ریزرز ہوتے ہیں ایک وہ جو سٹیٹ بینک کے اپنے فارن ریزرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے دوسرے جو پرائیویٹ بینکس ہوتے ہیں وہ فارن ریزرز رکھتے ہیں کمرشل بینکس تو ان کے بھی فارن کرنسی میں ریزرز ہوتے ہیں جبکہ جو کمرشل بینکس کے فارن ریزرز تھے ان میں کمی دیکھنے میں آئی ففٹین ملین ڈالر کی کمی دیکھنے میں آئی اب یہ سات اشارہ سولہ بلین ڈالر ہیں جبکہ سات اشارہ سات ایک پانچ بلین ڈالر تھے ایک ہفتہ پہلے پندرہ ملین ڈالر کمرشل بینکس کے ریزرز کم ہوئے ہیں جبکہ اسی طرح سٹیٹ بینک کے ریزرز میں اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹ بینک میں ڈریکٹ بار سے کوئی پیمٹ آئی ہے جس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے ہوفیلی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی شکریہ بابیس